السلام علیکم سیڈنٹس کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارا ٹینتھ لیکچر ہے چپٹر اینرڈی پریویس لیکچر میں ہم نے اینرڈی اور اس کی مین ٹائپس پڑھیں تھی ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے اینرڈی کتنی طرح کی اور ہوتی ہیں ساؤنڈ اینرڈی کیمیکل اینرڈی نیوکلر اینرڈی اندھن فوڈ اینرڈی تو آپ ہم پڑھیں گے ان سب چیزوں کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا پر اینرڈی استعمال کرتے ہوئے ہم ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ اینرجی کیلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے اینرڈی سے ساؤنڈ پروڈیوز کیا اگر ہم کوئی بھی اینرڈی لگاتے ہیں اس سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے تو اسے ساؤنڈ اینرڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ایک جیت ان signal所以 ہم کیا کرتا ہے اس کے پاس اینرڈی ہوتی ہے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے نا زیادہ اماؤن میں وہ ساؤن پروڈیوز کرتا ہے اور فائر ورکس کی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں زیادہ نوائز پروڈیوز کرتا ہے جب وہ ایکسپلور ہوتا ہے پھٹتا ہے ٹھیک ہے کیمیکل انرجی کی بات کریں تو فائر ورکس جو ہیں وہ گن پاوڈر اور ایکسپلوسیف کیمیکل سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور وہ کیمیکلز انرجی کیمیکلز کے اندر انرجی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ فائر ورکس اس کیمیکل انرجی کو استعمال کرتے ہیں جب گن پاوڈر یعنی برن یعنی جلایا جاتا ہے تو وہ کیا ریلیس کرتا ہے لارج اماؤنٹ اف انرجی ان دا فارم آف ساؤنڈ ہیٹ این لائٹ یہ کیمیکل انرجی کی بات کریں تو نیوکلیر انرجی جو ہے ہمارے پاس جیسے کہ اگر ہم بات کریں نیوکلیر انرجی کی جب کوئی نیوکلیر ریاکشن ہوتا ہے یا کرایا جاتا ہے اور اس میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو ہم بولتے ہیں نیوکلیر انرجی ٹھیک ہے نیوکلیر انرجی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک نیوکلیر فیجن اور ایک ہوتا ہے نیوکلیر فیجن نیوکلیر فیجن ایک ایسی انرجی جب کوئی ہیوی ایلیمنٹ دو ہلکی ایلیمنٹ میں ٹوٹ جاتا ہے اور جو انرجی پروائیٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نیوکلی فیشن ایک عسیمپل دے لیے نیوکلیہ فیجن کی بات کریں تو جب نیوکلیہ فیجن میں Böyle دو ہلکی یلیمنٹ مل جائیں جیسے کہ ایک ہیوی ایلیمنٹ بنا لیتے ہیں اور ایک انرجی پروائید کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم نیوکلیہ فیجن اس کیئجمپل لے لیں ہائیڈوجنپ بام لے لیں تو اب ہم بات کرتے ہیں فورٹ انرجی کی فورٹ انرجی کیا ہے ہمارے پاس ہماری بوڈی کو جو ہے وہ انرجی چاہیے ہمیں انرجی کام کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے اور ہمیں even ونٹر میں وارم رہنے کے لیے سونے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ہمیں انرجی چاہیے انرجی ہوگی تب ہی تو ہم ہی سارے کام کر سکیں گے اور یہ انرجی کہاں سے آتی ہے یہ انرجی ظاہر سی بات ہے فود سے آتی ہے اگر ہم فود لیں گے تو ہمیں انرجی ملے گی اور اس فود کے اندر کیمیکل انرجی پائے جاتی ہے جیسے کہ اگر اگزیمپل لیں لٹس ہے ٹومیٹوز ہیں ان کے اندر کم انرجی پائے جاتی ہے بنانا ہے وائٹ رائز ہیں ایگز ہیں میٹ بٹر یہ سب ان سب کے اندر زیادہ اماؤنٹ آف انرجی پائے جاتی ہے ٹھیک کس طرح انرجی باڈی کے اندر کیسے جاتی ہے یوٹیلائز کیسے ہوتی ہے سالیڈ لیکوڈ فارم میں جیسے کہ یہاں لکھاویں انرجی فرم فود is released only after it has been broken down or digested in the body اب ہماری باڈی کے اندر تب ہی انرجی جائے گی جب یا تو وہ توٹ جائے گی یا ڈائجیسٹ ہو جائے گی باڈی کے اندر فیٹس اور کابو ہائیڈریٹس پروڈیوز ہیٹ انرجی فر دے باڈی فیٹ اور کابو ہائیڈریٹس ہمارے باڈی ہیٹ انرجی پروڈیوز کرتے ہیں پروٹین also پروڈیوز انرجی فور مسلز گروت ریپیر یعنی کہ پروٹین ہی بیسیکلی مین کومپننٹ ہی ہماری باڈی کے لئے اگر ہمارے پروٹین نہیں ہوگا تو ہم گروہ نہیں کر پائیں گے مسلز اچھے نہیں گروہ کریں گے ریپیر نہیں ہم ہو پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پروٹین ہے یہ بیسیکلی مین فنکشن یعنی فنکشن تو نہیں خیر مین کومپننٹ یعنی کہ ہمیں پروٹین لازمی لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اینرڈی ملتی ہے تو بس ہی آج ہی ہمارا ٹاپک تھا امید آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو کمنگ تھرزڈے ہے آپ نے تھرزڈے والے دن جو ہے اپنی پریزنٹیشن جو ہے بھیجنی ہے صحیح ہے آپ نے کونسی پریزنٹیشن بھیجنی ہے اپنے فرس شیپٹر کی جو ہم نے فرس شیپٹر پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے جتنا بھی آپ نے سمجھا ہے بس آپ نے وہ پریزنٹیشن بھیجنی ہے جائے ایک منٹ کی ہو دو منٹ کی ہو جتنے بھی منٹ کی ہو بس آپ نے جو بھی سمجھا ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے ارحال میں تو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو ابھی کے لئے اللہ حافظ تینکیو